اور یہ بہت بڑا علمی ہے حالانکہ ہماری محبت کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں نبیوں سے بھی جو ہماری محبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیمیاں امت کی ماہیں ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں رسول اللہ کا حق ہم پہ مخلوقات میں سب سے بڑھ کر ہے لیکن نبی اللہ علیہ السلام سے بھی جو ہماری محبت اور عقیدت ہے اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے المستدرق للحاکم میں بھی ہے امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا اور امام زہبی نے موافقت کی شیخ زبیر صاحب نے مشکات کی تحکیم میں اس کے اوپر صحت کا حکم لگایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نمازہ ہے اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اہل البعید سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے یعنی چین یہ چلتی ہے کہ آپ نے اللہ کی نسبت کی وجہ سے اس کے پیغمبروں سے اس کے پیغمبر کے اہل البعید سے اس کے پیغمبر کے اصحاب سے محبت کرنی ہے اور باقی جو بزرگ بابے ہیں علماء ہیں جتنے بھی آپ آگے چیزیں جوڑ لیں وہ تو سارے بعد میں آتے ہیں لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول پیچھے رہ جاتے ہیں اور لوگ بزرگوں کے ساتھ بابوں کے ساتھ اپنی عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی بنیاد کے اوپر اپنے معاملات لے کے چلتے ہیں اور دوستی اور دشمنی کا میار رکھتے ہیں یعنی بالکل اُلڑ چل رہے ہیں اور بعض لوگ تو ویڈیوز میں آ کے بابانگے دول یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ رسول کو بھی مانتے ہیں تو ان کی وجہ سے مانتے ہیں ہاں یہ تو اعلانی ہیں وہ کہتے ہیں اور اس فتنے کا بانی جو ہے نا وہ شیخ عمد سرندی ہے جسے دیوباند بریلوی اور ایون ایلی عدیس بھی اپنی اگنورنس کی وجہ سے بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں شیخ عمد سرندی دس سو چونتیس ہجری میں فوت ہوئے ہیں انہیں مجدد الفثانی یعنی اگلے آنے والے ہزار سال کا مجدد کہا جاتا ہے اور جاہلیت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجدد تو سو سال کا ہوتا ہے جو ابودعوت کے اندر حدیث ہے اور المستدرکل الحاقے میں حدیث موجود ہے مشکات میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمت میں ہر صدی کے کنارے کے اوپر ایک ایسا شخص بھیجے گا جو دینی معاملات میں تجدیدی کام کرے گا یہ نہیں ہے کہ وہ نیا دین لے آئے گا مراد یہ کہ جو وقت کے تھپیڑوں کی وجہ سے ایک سو سال کے اندر ڈیویشن آ جاتی ہے تو وہ شخص آکے ان سارے معاملات کی اصلاح کر دے گا اور اس میں بس دو ہی مجدد ہیں جن کے اوپر پوری امت متفق ہے ایک پہلا اور ایک آخری بیچ میں جو ہے وہ اختلاف ہے اور اب تو اختلاف اس لیول کا ہے کہ ہر فرقے کا اپنا مجدد علاق ہے اب بریلویوں سے پوچھیں تو وہ آمزہ بریلوی صاحب کو مجدد کہہ دیں گے اور دیوبندیوں سے پوچھیں تو وہ اشریتھانوی صاحب کو کہہ دیں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے ان سے بڑے گمرائی کوئی نہیں ہے اس صدی میں پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے رحمہ اللہ تعالی المتوفا 101 ہجری 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی بمشکل ان کی 38 سال عمر تھی اس وقت اور انہیں زہر دے کے قتل کیا گیا ان کے بارے میں سنی اور شیعہ دونوں متفق ہیں کہ وہ پہلی صدی کے مجدد ہیں اس لیے کہ جو کارنامہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ جس کے حوالے سے سنی اور شیعہ دونوں ایفیکٹی تھے یعنی بنو عمیہ نے جو کچھ کیا تھا ان کی گندگی کو انہوں نے صاف کیا اب دیکھیں اہل سنت کے ہاں عمر بن عبدالعزیز کو مجدد تو بتایا جاتا ہے لیکن یہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا کیا ہے کام انہوں نے یہی کیا ہے کہ ساٹھ سال سے جو ممروں پر مولا علیہ السلام پر لانت ہو رہی تھی اہل البیت کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اور بنو عمیہ نے مال کے اعتبار سے زمینوں کے اعتبار سے باقی امت کا استحصال کیا تھا وہ انہوں نے سب کچھ ریورس کیا ایون انہوں نے اپنی جو بیوی تھی اس کے بھی سارے زیورات بیت المال میں جمع کروا ہے کیونکہ وہ بیٹی تھی عبد الملک بن مروان شیخ عمد سرندی کی بات بیچ میں ہی رہ گی انہوں نے اپنے مکتوبات میں یہ چیز لکھی اور بڑے لوگوں نے کوٹ بھی کیا وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں بلکہ اللہ کو مانتا اس لیے ہوں کہ وہ رسول اللہ کا رب ہے نا حضو باللہ یہ کونسا کی دیار کیا رسول اللہ کے دنیا میں مبوس ہونے سے پہلے اللہ لوگوں کا رب نہیں تھا یا ایون مخلوقات کی پیدائش سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ایکزسٹ نہیں کرتا تھا قرآن تو ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَا بے شک یہ تو اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ ان میں سے ہی ایک رسول بھیجا مِنْ أَنفُسِهِمْ جو ان کی اپنی جانوں میں سے ہیں ان کی اسپیشی میں سے ہیں ان کے خاندان قریش میں سے ہیں جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں انہیں پاک کرتے ہیں قرآن کی برکت سے اللہ کی ضربیں لگا کے نہیں اور نفس کا ذکر کر کے نہیں بلکہ قرآن کے ذریعے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اس سے پہلے وہ کھولی گمرائی میں تھے تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یہ میرا احسان ہے رسول اللہ کا تم میں آنا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کا تعرف کروایا اندازہ کریں بخاری مسلم میں حدیث ہے وہ غزوہ خندق کے موقع پر جب وہ خندق خودی چاہ رہی تھی تو نبی الاسلام وہ کچھ اشار پڑھ رہے تھے صحابہ اکرام اور اس موقع پہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی یعنی رسول اللہ اپنی ہدایت کو بھی اللہ کی طرف منصوب کر رہے ہیں